بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رزوی علی رحمہ کی زندگی کا سفر ہم انہی کی زبانی سماعت کر رکھے تھے امیر المجاہدین بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کے ایسے فرمہ بردار تھے اور اتنے پیارے تھے کہ یوں تو ہر ماں ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں لیکن امیر المجاہدین کی طرح اگر کوئی اچھا پیارا بیٹا ہو تو پھر محبت کا کیا عالم ہوتا ہے آپ سماعت کیجئے امیر المجاہدین فرماتے ہیں دنیا کی ہر ماں کی طرح والدہ مجھ سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی ساری عمر میرا بہت خیال لکھا لیکن میں زیادہ قریب اپنے والد لال خان کے تھا وہ مجھ سے بے حد درجہ پیار تو کیا ہی کرتے تھے مگر میرے حوالے سے بہت زیادہ حساس بھی تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کو میرے آگے اونچا نہیں بولنے دیا کرتے تھے ان کے سامنے کسی کی مجال نہیں تھی کہ مجھ سے بلند آواز سے بات کر لے والد صاحب کے ایک بچپن کے دوست محمد نواز ہوا کرتے تھے وہ دوسری جنگ عظیم میں فوجی تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے ایک روز والد صاحب کی موجودگی میں مجھے تنزن صوفی کہہ دیا اس پر والد صاحب اتنا ناراض ہوئے کہ اسے مارنے کے لئے کھڑے ہو گئے بولے اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے بیٹے کو تنزن مخاطب کریں کسہ مختصر نواز صاحب کو معافی مانگ کا جان چھوڑانی پڑی تھی میں لاہور میں تھا تو والد صاحب اٹک سے میرے لئے وافر مقدار میں دیشی گھی ڈبوں میں بھر کر لائے کرتے تھے گاؤں کی عورتیں کہتیں آپ اتنا گھی کھاتے ہیں کہتیں کہ میرا بیٹا ڈالڈا گھی نہیں کھاتا اس کے لئے لے کر جا رہا ہوں آج بھی دیشی گھی ہی کھاتا ہوں کبھی ڈالڈا گھی چکھا تک نہیں میرے لئے گاؤں سے لاہور دیشی گھی لانا والد صاحب کا معمول تھا میرے بڑھ سرے روزگار ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا لیکن اس کا ایک پیسہ بھی کبھی انہوں نے مجھ سے نہیں لیا اگر پوچھا جائے کہ اس کے عوض میں نے ان کی کیا خدمت کی تو جواب ہے کہ وہ اپنی خدمت کراتے ہی نہیں تھے صرف یہ کہتے ہیں جس کام کے لئے ہم نے آپ کو تیار کیا ہے وہ کام کرو اللہ تعالیٰ استاد محترم کے والدین کے صدقے میں ہمیں بھی نیک صالح بنائے دیکھیں استاد محترم کے والد صاحب کیا کہتے تھے جس کام کے لئے ہم نے آپ کو تیار کیا ہے وہ کام کرو استاد محترم کے والد صاحب نے آپ کو دین کے لئے پیش کر دیا اور آپ کو تیار کیا کہ آپ دین کے لئے کوشش کریں ناموں سے رسالت کے محافظ بنیں عقید ختم نبوت کی محافظ بنیں دوسری بات استاد محترم کے صدقے میں ہمیں بھی ایسا بنائیں کہ کبھی کبھی انسان کے لئے سعادت کی بات ہوتی ہے کہ میرے فلان والد ہیں لیکن استاد محترم کے ایسی شان ہے کہ آپ کے جو اساتحظہ تھے وہ بھی فخر کرتے تھے کہ خادم حسین ہمارا شاگرد ہے بلکہ بہت سے اساتحظہ یہ فرماتے ہیں کہ ہماری پہچان ہمارا شاگرد خادم حسین ہے اسی طرح آپ کے والدین فخر کرتے کہ ہمارا بیٹا خادم حسین ہے اللہ تعالیٰ اللہ و خادم حسین رضوی کے صدقے میں ہمیں بھی دین کا وہ کام کرنے کی توفیق اطاع فرمائیں کہ ہمارے والدین کے لئے بھی سعادت ہو ہمارے اساتحظہ کے لئے بھی سعادت ہو آخر میں استاد محترم کے قول سعادت فرمائیں آپ فرماتے ہیں میری والدہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا حلالیوں کی کوئی سند نہیں ہوتی بلکہ حلالی اپنے عمل سے پہچانے جاتے ہیں یعنی جو حلالی لوگ ہوتے ہیں وہ حضور کے عاشق ہوتے ہیں وہ ناموس رسالت کے محافظ ہوتے ہیں وہ دین سے غداری نہیں کرتے اللہ تعالی ہم سب کو امیر المجاہدین کا فیض عطا فرمائیں آمین بجاہ سید المرسلین سل اللہ علیہ وآلہ وسلم